بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بارے میں ڈاکٹر محمد مختوم محمد اکرم نے باقاعدہ اپنے ویڈیو پیغام میں ایک اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اور ساتھ ہی آپ ان کے ان چار صفات پر مجتبل بیان حلفی کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر مختوم محمد اکرم پرنسپل پیرہ میڈیکل سکول عزیز بھٹی شہید ہسپیٹل گجرات حلفاً اپنی بات کہنے لگا ہوں اپنا پیغام دینے لگا ہوں میں سنی مسلمان ہوں اور سلسلہ نقش بندیہ سے بیعت ہوں بحسیت مسلمان میں دل کی یقین سے یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں خاتم النبیین ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں شافی روز محشر ہیں حوض کوثر اللہ نے ان کو عطا کی ہے اور وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور باقی لوگ ان کی امت ان کے تفیل اور ان کی شفاعت کے باعث بدولت جنت میں جائے گی اللہ تعالیٰ وحی کی ذریعے ان کو تمام علوم جن میں علم غیب بھی شامل ہے سے آگاہ کرتا ہے اور وہ اپنی امت کو اس وحی کی روشنی میں تمام باتیں بتاتے تھے رہ گئی بات میرے بارے میں چند غلط فہمیوں کی تو ادارے میں آنے والے طالب علم پندرہ سولہ یا زیادہ سے زیادہ سترہ سال کے ہوتے ہیں جن کا شعور ابھی پختہ نہیں ہوتا چونکہ میں ادارے میں ناظرہ قرآن بمہ لفظی ترجمے کے پڑھاتا ہوں تو دوران درس لفظی ترجمہ پڑھتے وقت یا سنتے وقت ان کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر یعنی غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے کوئی بیان دیا ہو میں اپنے آپ کو کوئی نیک پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا بشری تقاضوں اور غلطیوں والا ایک امتی ہوں اور اللہ کے وعدہ ہو لا شریک ہونے پر اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھنے والا سنی مسلمان ہوں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا امیدوار ہوں اور شفاعت کا طالب علم ہوں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر میری جان میرا مال قربان میرے والدین قربان گجرات کے لوگ سارے کے سارے مجھے بچپن سے جانتے ہیں پچاس سال سے جانتے ہیں بتیس سال سے ڈاکٹر کمینوٹی مجھے جانتی ہے کہ میں سنی العقیدہ مسلمان ہوں اور امت میں کبھی کسی تفرقے کی بات نہیں کرتا ہمیشہ امت میں اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہوں کبھی کوئی گستاخی والی بات نہیں کرتا ہمیشہ شانِ رسول بیان کرنے والا سنی مسلمان ہوں اور عاشقِ رسول ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر مخدوم محمد اکرم پرنسپل پیرہ میڈیکل سکول گجرات اپنے کل کے حلفیہ بیان کے بعد دوبارہ تمام مسلمانوں کے سامنے حاضر ہوں اور ایک دفعہ پھر حلفیہ طور پر میں اپنا بیان دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور سنت کے اقائد کے این مطابق عمل کرنے والا ایک راسخ العقیدہ سنی العقیدہ مسلمان ہوں میرے ساتھ منصوب کیا گیا الزام درست نہیں ہے اور وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے اس کے باوجود کہ میں نے کوئی کفریہ یا گستاخی کے الفاظ ادا نہیں کیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ میں نے کوئی کفریہ یا گستاخی کے الفاظ ادا نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو اور مجھے بھی کبھی یہ توفیق نہ دے کہ وہ کوئی کفریہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ ادا کرے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مسلمان اور مومن کو یہ توفیق اور استطاعت نہ دے پھر بھی اس بات کے باوجود اگر قرآن کے لفظی ترجمے کے دوران قرآن پڑھاتے ہوئے قرآن کے لفظی ترجمے کے دوران قرآن کے نیچے درج اردو کے ترجمے کے الفاظ ادا کرتے ہوئے کسی بھی مقتبہ فکر کے مسلمان کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں رحمت اللہ العالمین کہ شانِ رحیمی اور شانِ روف الرحیمی کے سامنے معافی کا طلبگار ہوں اور تمام مسلمانوں سے معافی کا طلبگار ہوں امید ہے کہ میرا یہ حلفی بیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ